اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سبھی خیرے سے ہوں گے تو چلو کرتے ہیں اپنا ولاگ سٹار تو ابھی جو میری لوکیشن ہے وہ ہے کازی گونڈ لیلڈور ناکر پہ تو ہم کل دن کے تین بجے گھر سے نکل گئے کیونکہ وہاں پہ بیپاری نے مانا نہیں بولا کہ بھائی اگر گاڑی یہاں پہ فس گئے تو جو آپ کا مطلب سیب ہے وہ آپ کے سر کے اوپر چٹ جائے گا تو پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے ٹیڑھ سو پیڈی اس کو مطلب کام رکھا ہے تو پھر میں اسی ٹائم نکل گیا تو سمجھ لو مطلب جو کم از کم ایک ہزار پیڈی جاتا ہے گاڑی میں تو میں نے اس کو کم رکھا ہے ڈیڑھ سو پیڈی ٹھیک ہے تو پھر ہم پہنچ گئے یہاں پہ کازی گونڈ لیلڈور ناکر پہ تو یہاں پہ کانوائی آرہی بند تھا کیونکہ جو پورے دن کو بارش کل دن کو پورا بارش تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کانوائی بند تھا تو ابھی پورے رات کو ہم یہی پہ تھا تو پورے رات کو بھی مطلب بارش تھا تو ابھی بس مو اگیرہ تو دولیا ہم نے تو اس وقت آیا دن کے دس ساڑے دس ٹائم تو چائی تو ہو گیا تو بس ابھی بھلال ہم نے کامل لے لیا گاڑی میں ہی یہ آپ دیکھ سکتی ہو یہاں پہ بہت زیادہ سار بھی ہے اور یہاں پہ دوسرا بھائی ہے دکاندار بھلال حمد تو اسی کے پاس ہم راشن لیتا ہے تو اس نے صبح صویرے صویرے بھگ نونچائی بھی لایا ہے تو چائی تو ہو گیا تو بس ابھی بھلال آپ دیکھ سکتے ہو باہر کا نظر ہے یہاں پہ بھی ملہ بہت زیادہ بارش آ گیا یہ دیکھو بھائی لوگ بارش کے ساتھ بھرپ بھی آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو گاڑیوں کی لائن کتنے لگی ہے بلکل کامس کم پیچھے پانچ کلومیٹر لائن لگی ہوئی ہے اور آگے بھی ایک دو کلومیٹر کیونکہ آگے پھر اس کے کے بعد ناکہ ہے پولیس کا ناکہ تو وہیں پہ گاڑیوں کو رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور جو دانیج بھائی ہے وہ اس کو میں نے بیجا ہے بازر تک کیونکہ وہ مرگا لانے کے لیے گیا اور جو دوس تیسرا ساتھی ہے ہمارا ساتھ بائپاری تو وہ ابھی نیچے ہی گیا بولا کہ ہم کچھ لائیں گے کھانے کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ سر ہے تو یہ بھی دیکھو ہم نے کیا لے لیا اس میں گرم پانی ہے تو میں نے سوچا فیلال گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو فیلال تو کوئی کانوائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے کب چھوڑے گا کیا چھوڑے گا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ جب تک بارش ہو اور بھرپ نہیں رک جائے گا تو تب تک مشکل ہی ہے یہ دیکھو بھائی لوگ بھرپ کتنا آ گیا تو ابھی جو بھلال بھائی ہے بھلال بھائی نے بولا بھائی آپ گاڑی پہ گاڑی روڈ پہ لگاؤ کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا خطرہ ہے پھر آگر بھرپ زیادہ آگے ہیں تو پھر اس کے بعد گاڑی اوپر نہیں جائے گا تو پھلال یہ جو گاڑی ہے اس کو باہر نکالا ہے تو پھلال میں روڈ کے اوپر گاڑی لگاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی بھرپ ہی کتنا آگیا کتنا تیز آگیا پھلال تو بھائی لوگ میں نے گاڑی اوپر چڑھایا روڈ کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا تیزی سے بھرپ آگیا تو یہ دیکھو جنال بھائی ابھی سائیڈ دکھا رہا ہے بھرپ بھائی بہت زیادہ آگیا تو آپ دیکھ سکتے ہو تو پھلال جو ہمارے ساتھ بیپاری ہے یہ دیکھو کتنا عزت کر رہا ہے آملیٹ لائے بولا کہ استاد جی کھاؤ میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ چاہو گے گھر جاؤ گے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر بعد میں تو ابھی تو بھلال اب مشکل ہی ہے کانوائی چھوڑنے کا تو میں نے اس کو بولا اگر آپ گھر ہی جاؤ گے تو ابھی بھار رہا ہے کہ ابھی مشکل گھر جانے کا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بارش بھار ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پہ جو راستہ تھا وہ بلکل بند ہو گیا یہ دیکھو بھائی تو چلو کھلال چلتے ہیں کھلال کھائیں گے آملیٹ یہ دیکھو بھائی کتنا جمع ہو گیا بھارف یہ آپ دیکھ ساکتی ہو یہ دیکھو بھائی یہ ہے میرا ہی رہ ابھی میں باہر آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو دن کے ایک بچ گئے یہ دیکھو بھائی یہ ہے سڑک ابھی یہ دیکھو بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا جمع ہو گیا بھارف یہ دیکھو بلکل ہلکے ہلکی سی گاڑی چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو چلو ٹائم آگیا سوہ چار شام کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہیرا کم از کم میرے خیال سے دو تین دن کے بعد ابھی پھلال روڈ کھل جائے گا تو یہ رہا دھانیج بھائی دھانیج بھائی کہاں جانا بھائی آپ کو گھومنے کے لئے یہاں کہاں گھوم ہو گئے بھائی تو چلو بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہو پورا کشمیر وائٹ ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھائی خالی وائٹ ہی وائٹ کشمیر تو چلو بھائی پھلال ہم نے سر کے اوپر یہ تولیہ رکھا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو چلو کرتے ہیں بلاگ بان تو دیجئے اجازت اپنے ماسومنڈا بلاگ اس کو خدا حافظ اور چینل کو ضرور سبسکر کرنا ساتھ میں بیل آئیکن بٹن بھی دبانا لائک شیئر کومنٹ کرتے ہی جانا بائی